گارجین اخبار نے ایک بڑی زبردست اسٹوری نکالی ہے اس نے میٹا اور فیس بک پر کس طرح سے لوگ سبہ الیکشن دوہزار چوبیس میں مسلمانوں کے خلاف جو فرضی ویڈیوز بنائی گئی پرچار سامگری تیار کی گئی آر ایس ایس اور سنگ کے اور بی جے پی کے ذریعے اور اس کو بقائدہ فیس بک پلیٹ فارم پر ریلیز کیا گیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چینل کو بھی فیس بک نے پچھلے ایک سال سے تقریباً پوری طرح سے ختم کر دیا ہے ڈاؤن کر دیا فیس بک پر جو روزان اویوز بیس پچیس لاکھ آیا کرتے تھے اور وہ چند ہزاروں پر جا کر کے رک گیا ہے صرف اس لیے کہ آپ انٹی موڈی کوئی اسٹوری نہیں کر سکتے انٹی موڈی کوئی چیز نہیں چلا سکتے سرکار کے خلاف کوئی چیز نہیں چلا سکتے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیس بک پر پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی آر ایس ایس کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں پر ان کے اپنے لوگ اپنا اسٹاپ وہاں پر بیچتا ہے اور کوئی بھی اس طرح کی ساماگری رکھ لکتی ہے تو اس کو ترنٹ ڈیلیٹ کر آیا جاتا ہے لیکن فیس بک نے اپنے پلیٹ فارم پر اس نفرت بھری ویڈیوز کو نہ صرف چلانے کی اجازت دی بلکہ اس کا وستار بھی بڑھایا اس کی ریچ بھی بڑھائی اس کو زبردست پبلیسٹی دی گئی سجیشن میں وہ ویڈیو ڈالی گئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ گارجین نے اس پر بقاعدہ ایک ڈیٹیلڈ سٹوری کی ہے آئیے میں بتاتا ہوں اس پورے معاملے میں اور اس کے ساتھ ہی جو وپکشی دل ہیں ان کے ذریعے کچھ ساماگری اگر ان کو آویلیبل کرائی گئی یہ کہا گیا کہ ہم اس کی پیمنٹ کریں گے آپ اس کو ڈالیے تو اس کو نہیں ڈالا گیا یہ دو آروپ خاص طور سے اس ریپورٹ میں لگائے گئے ہیں گارجین کے ساتھ ویشش ٹروپ سے ساجہ کی گئے ایک ریپورٹ کے نصار فیس بک اور انسٹیگرام کے مالک میٹا نے بھارت کے چناؤ کے دوران اے آئی ہیر فیر والے راجیتک وگیاربنوں کی ایک شنکھلا کو منظوری دی جو غلط سوچنا پھیلاتے تھے اور دھارمک ہنسہ بھڑکاتے ہیں فیس بک نے بھارت میں مسلمانوں کے پرتی گیات اب شبدوں والے وگیاربنوں کو منظوری دے دی جیسے آؤ اس کیڑے کو جلا دیں اور ہندووں کا خون بہ رہا ہے ان آکرمر کاریوں کو جلا دیا جانا چاہیے ساتھ ہی ہندو ورسچ وادی بھاشا اور راجنیتک نیتاؤں کے بارے میں دوست پر چار بھی ایک انیس وکرت وگیارکن میں پاکستان کے جھنڈے کی تصویر کے بغل میں ایک وپکشری نیتا کو پھانسی دینے کا آہوان کیا گیا جس میں انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ وہ بھارست سے ہندووں کو مٹانا چاہتے تھے سویتانترہ دیوست پر مندریندر موڈی نے ایک بھیڑ کو سمبودید کیا ویدہینی اور دیکھ رہا ہے اور ایک ہاتھ بغل میں رکھتے ہوئے بولتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لال پگڑی اور ریپورٹ کے انسار سبھی ویژیاپن بھارت میں پرچلیتھ واسطوکتھ گھرڑنا بھاشڑ اور دشپرچار کے آدھار پر بنائے گئے تھے جو موجودہ ہانی کانک کتھاؤں کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی چھمتہ کو ریکھانتیت کرتے ہیں ویژیاپن مددان کے بیچ میں پرستت کیے گئے جو اپریل میں شروع ہوا اور ایک جون تک چڑھنوں میں جاری رہے گا چڑھنوں تک کرے گا کہ پردھان مددان موڈی اور ان کی ہندو راستروادی بھارتیے جنتہ پارٹی بھاشپا سرکار تیسری بار ستہ میں لوٹے گی یا نہیں ستہ میں اپنے ایک دشت کے دوران موڈی کی سرکار نے ہندو پردھم ایجنڈے کو آگے بڑھایا ہے جس کے بارے میں مانو ادھکار سموہوں کارے کرتاؤں اور ویڑھوڈیوں کا کہنا ہے کہ اس سے بھارت میں مسلم ملک سنکہ کو پردھان چاروں کی رنڈ پڑھ رہا ہے اس چڑھنوں میں بھاشپا پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلم ویروتھی بیان بزی کرنے اور ہندووں کی آبادی کا اسی پرسنٹ حصہ ہے پر حملوں کی آشنکہ پیدا کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے راجستان میں ایک ریلی کے دوران موڈی نے مسلمانوں کو گھس پیٹیا کہا جن کے ادھک بچے ہیں حالان کے بعد میں انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے تھا اور کہا کہ ان کے کئی مسلم اتر ہیں ریپورٹ شوت کرتاؤں نے میٹا کیوں انگریزی ہندی بنگالی کجراتی اور کنڑ میں 22 بگیاپن پرسوط کیے جن میں سے 14 کو منظوری دے دی گئی انہیں 3 کو چھوٹے بدلاؤں کے بعد منظوری دے دی گئی جس سے سمگر اتیجک سندیش میں کوئی بدلاؤں نہیں آیا سوئی کرت ہونے کے بعد انہیں پرکاشن سے پہلے شوت کرتاؤں دوارہ ترنت ہٹا لیا گیا میٹا کا سسٹم یہ پتہ لگانے میں بفلہا ہے کہ سبھی سوئی کرت وگیاپنوں میں اے آئی ہیر پیر کے گئی ہے یعنی اے آئی کے ساتھ کلوار کیا گیا ہے آپ کوئی بھی ویڈیو اگر فیس بک پر ڈالتے ہیں یوٹیوب پر ڈالتے ہیں تو ان کا ایک اپنا سسٹم ہے جو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اگر وہ فرضی ہے جھونٹ ہے اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے تو اس کو ترنت نوٹس ہوتا ہے چھویاں تھیں کمپنیوں کی سواجنک پرتگیا کے باوجود بھی بھارتی چناؤں کے دوران اپنے پلیٹ فارموں پر اے آئی سے لیز یا ہیر پھیر کی گئی سامگری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جو ہے وہ سمرت نہیں تھا نفت پھرانے والے بھاشن اور انسا پر میٹا کی سامدائی کمانا و نیتی کو توڑنے کے لیے پانچوے گیاپنوں کو خارج کر دیا گیا جن میں موڈی کے بارے میں غلط جانکاری بھی شامل تھی یعنی پکش کے ذریعے پانچوے گیاپن جو دیے گئے ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ بہت سارے گیاپنوں کو جو ہے وہ منظوری دی جن بڑے پناہ پر مسلمانوں کو جو گیاپن بھارتی انتہ پارٹی کے تھے اس میں مسلمانوں کے خلاف غلط سوچنائے ہنسا اور اتیجر پر میٹا کی اپنی نیتیوں کو بھی توڑ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میٹا اور فیس بک پلیٹ فارم نے موڈی کا ساتھ دیا اس کے مالک کون ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور موڈی سے کس طرح سے ملاقات ہوئی تھی وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح سے یہودیوں اور بھارتی سرکار میں کس طرح کا تالمیل ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہودی یہ چاہتے ہیں اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ موڈی ایک بار پھر سے پردان منطری بنے اور اسی وجہ سے اس طرح کے وگیاپنوں کو اجازت دی گئی اپنی پولیسی کے خلاف چاہ کر